دس لکھیا ہونے کے بعد بھی کورونا کا کوہرام جاری ہے وائرس پر بریک نہیں لگ پا رہا مہماری فل سپیڈ میں ہے سنکرمان کا خطرہ بھارت میں تیزی سے بارتا جا رہا ہے آج تک کی ڈی آئیو یونٹ بتاتی ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں سنکرمت مریضوں کی سنکھا میں بھارت تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جبکہ سب سے زیادہ سنکرمان امریکہ میں ہے یعنی امریکہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ کورونا سے سنکرمت مریضوں کے ماملے میں برازیل دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے بھارت میں اس وقت دس لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا وائرس سے سنکرمت ہیں اور اس وقت پچیس ہزار سے زیادہ موتیں دیش میں ریکارڈ ہو چکی ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیلائی برتنے کی وجہ سے ماسک نہ پہننے کی وجہ سے بھارت میں کورونا وائرس کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں کئی راجیوں نے اپنے سر پر لوکڈاؤنز انانس کر دیئے ہیں جیسے کہ بیہار، اوریسا، گوہ وغیرہ میں لوکڈاؤنز لاغو ہونے جا رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ اس وقت آنکڑوں پر کنٹرول نہ دیکھ کر ڈیتھ یا موٹالٹی پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے خطرے کی یہ گھنٹی دہشت پھیلانے کے لیے کافی ہے جب کورونا کے مریضوں کے آنکڑے دس لاکھ کے پار ہوئے تو راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے دوسرے خطرے کا الٹس جاری کر دیا دس لاکھ کا آنکڑا پار ہو گیا اسی تیزی سے کورونا پھیلا تو دس اگست تک دیش میں بیس لاکھ سے زیادہ سنکرمیت ہوں گی سرکار کو مہماری روکنے کے لیے ٹھوز قدم اٹھانے چاہیے راہل کی یہ آشنکہ یوں ہی نہیں ہے جس رفتار سے بھارت میں کورونا سنکرمان کا گراف تیزی سے بڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بھارت کورونا سنکرمان کے معاملے میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر جلد ہی پہنچ جائے گا اس کی تصدیق آج تک کی ڈیٹا انٹریلیجنس یونٹ بھی کرتی ہے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو بھارت میں ہر روز کورونا کے سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ قریب تیس ہزار پہنچ رہی ہے جبکہ برازیل میں اس کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے اور وہاں روزانہ چالیس ہزار سے کم مریض ہو رہے ہیں اور وہیں امریکہ میں ساٹھ ہزار مریض پہنچ رہے ہیں یہ آنکڑے ڈرانے والے ہیں دنیا بھر میں جس طریقے سے مریضوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اس سے ڈبلو ایچو بھی چنتی تھے ڈبلو ایچو نے اس خطرے کو لے کر آگاہ کیا ہے کورونا کی ویکسین کو لے کر دنیا بھر میں ریسارچ پر کام ہو رہے ہیں اگر ویکسین نہیں بنی تو بھارت میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیہ میں زبردست بڑھتری ہو جائے گی اس خطرے کی طرف اشارہ امریکہ کی میسیچو سیٹس انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی ایم آئی ٹی کے ریسارچ میں ہوا ہے ایم آئی ٹی کے مطابق مہماری کا سب سے برا دور باقی ہے ایم آئی ٹی کے ریسارچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہر دن دو لاکھ ساتھ سی ہزار کورونا مریضوں کے ساتھ بھارت دنیا میں سب سے ادھک پرابہوید دیش بن سکتا ہے تباہی کہ اسی دعوی کو پورا نہیں ہونے دینے کی چنوٹی بھارت کے سامنے ہے موسیقی The COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement By combining the efforts of government and civil society جب تک ویکسین نہیں بن جاتی تب تک کورونا کی چال پر چوٹ اور اس کے چکر کو توڑ کر ہی اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے فیلحال تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا لہٰذا ہر ہندوستانی کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ اگر دنیا کے اس مہماری سے لڑنا ہے تو کچھ نیاموں کا پالن کرنا ہی ہوگا ملن شرمہ دلی آد تک